بھارت کا اتحاس بہت پرانا اور ویشال ہے آپ نے اگر بھارت کی آتما کو جاننا ہے تو بھارت کا اتحاس پڑھنا ہوگا سمجھنا ہوگا مہا بھارت رمائن کی کتھا پڑے بینا سنے بینا اور جانے بینا آپ بھارت کو نہیں جان سکتے اس میں ہمیں تیاغ برائی پر اچھائی کی جیت کی پرینہ ملتی ہے تصنیف حیدر نے مہا بھارت اور گیتہ کا آڈیو انواد آسان اردو میں کر دیا ہے تاکہ ساری معنفتہ اس مہان ویراست کو جان سکے اور سمجھ سکے کہ بھارت کا اتحاس کتنا پرانا اور ویشال ہے تاہر گورا اور تصنیف حیدر نے یہ بتایا ہے کہ مہا بھارت کو جانے بینا سمجھے بینا آپ بھارت کی آتما کو کبھی نہیں جان سکتے تو جلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں میرے ساتھ ویڈیو لنک پر جڑیوں میں تصنیف حیدر بھائی اور میں باتچیت آج شروع کروں گا کہ آپ نے امرتہ پریتم کے کشنچندر کے راجندر سنگھ بیدی کے اور سب سے امپورٹن بات مہا بھارت کا ایک پورے کا پورا سلسلہ آڈیو میں لگایا ہے مہا بھارت سے ہم باتچیت شروع کریں گے اس لیے کہ یہ جو کتھا ہے یہ تمام لوگوں کے لیے جو اس ریجن میں بستے ہیں صرف ان کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے بہت امپورٹن ہے مگر اس کو ہم نے ایک بلکل ہندو اور نون ہندو ایشو بنا دیا یہ ویسے ہی اتنی پاورفل کتھا ہے تو اس کتھا کو جب آپ نے آڈیو بکس کی صورت میں لگایا تو کیا آپ کے ذہن میں آئیڈیا تھا جی بلکل اصل میں ہندوستان کی یہ جتنی بھی مدب اس طرح کی جو اساتیری داستانیں ہیں خاص طور پر اور جن کا ظاہر ہے کہ بہت حد تک سناتن دھرم میں بہت زیادہ ان کی اہمیت بھی تسلیم کی گئی ہے میں اس بات کو کہوں گا تاہر صاحب کے ہم نے نہ صرف مہا بھارت اس کے علاوہ آسان الفاظ میں ہم نے گیتا کو بھی اپلوڈ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے بچوں کے لیے رامائن بھی اس کا ترجمہ جو کہ انگریزی میں لکھی گئی ہے اس کا ہم نے ترجمہ آسان اردو میں اس کو بھی اپلوڈ کیا ہے تاکہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ جو روایتی جو مطلب جو کتھا جیسا کہ آپ نے کہا اس طرح کی جو کتھائیں ہیں اس طرح اصل میں نے کہنا چاہیے کہ اسی سے ہمارے ہماری جڑے جڑی ہوئی ہیں تو یہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کے سامنے آتی رہنی چاہیے اور ان کو ظاہر ہے کہ وہ اس کو سنیں آج کے طور سے کنیکٹ کریں اور اس جانے کہ ہمارے ہم کس طرح سے اچھائی اور برائی کی جو کس قسم کی جو جنگیں جو ہیں وہ اس طرح سے رہی ہیں اور اس میں کیا اخلاف کیاں تیہ کی گئی تھی اس حوالے سے میں نے سوچا کہ مہابارت ہے یہ ہے اور اس طرح کی دوسری بھی جو پرانی ہندوستان کی مہابارت ہندوستان ہے جو جو ہے وہ آڈیو کی سوچتے ہیں دیکھیں تصنیب بھائی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ یہ جو پوری کی پوری داستانے ہیں یہ صرف اور صرف ہمارے لئے امپورٹنٹ اس حوالے سے ہی نہیں ہیں کہ کوئی ریلیجیس ہیں بلکہ اس حوالے سے بھی ہیں کہ یہ ہماری ہسٹری کا حصہ ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بھارت کی ہسٹری ہے اس میں مہابارت کی بات سمجھے بغیر ہم بھارت کی ہسٹری کو سمجھ سکتے ہیں نہیں بلکل نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک اس طرح کا خاص طور پر ہم زیادہ تر جو اپنے یہاں تعلیم دیتے ہیں وہ غیر ہندوستانی تعلیمات زیادہ ہیں اور آج کے دور میں تو خاص طور پر ہم جانتے بھی نہیں ہیں بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اس طرح کا جو مایتھولوجیکل لٹریچر ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور اسے کیوں پڑھنا چاہیے تو یہ ایک طہرح سے مجھے لگتا ہے جانے بغیر جیسا کہ آپ نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم ہندوستان اور ہندوستان کی روح کو سمجھ پائیں ہندوستان کی ذہنیت کو سمجھ پائیں ہندوستان کی تیہ کی ہوئی قرآنی اخلافیات کو سمجھ پائیں کیونکہ اس میں اتنی نادر کتابیں ہیں اتنی امپورٹن کتابیں ہیں اور اس میں جب مہا بھارت ہے مرتا پریتم ہیں جب اس میں تمام بڑے بڑے نامی گرامی بھارتی رائٹرز ہیں جب عبداللہ حسین کی بات ہوگی تو وہ ظاہر ہے کہا جائے گا کہ پاکستانی بیگراؤن کے تو پاکستان خود بھی تو بھارت ہی ہے نا اور جو ان کا نوول اداس نسلیں وہ تو ہے ہی بھارت کی ہسٹری جو ریسنڈ بھارت ہے اس کی ہسٹری ہے اور آپ نے اتنی بے شمار نادر کتابیں لگائی ہیں تو اس سے جو اس وقت کی بھارت کی ایک طرح سے نئی ریوائیولزم کی باتی چل رہی ہے میں سے آپ کو جھوڑنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہماری ہندو کمیونٹیز ہیں وہ فیل کرتے ہیں کہ وہ لیفٹ آؤٹ رہ گئے تو آپ تو ان کو لیفٹ آؤٹ نہیں رکھ رہے آپ تو اپنی عدبی دنیا میں بغیر یہ سوچیں کہ کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا آپ جو امپورٹنٹ بات ہے اس کو رکھ رہے ہیں تو عدبی دنیا کی اہمیت اس حوالے سے کیا بنتی ہے اس ہارمونی میں اس نئے عہد میں جب ہمارے ہندو بہن بھائی یہ سوچتے ہیں کہ وہ سال ہا سال سے لیفٹ آؤٹ ہیں لٹریچر کی دنیا میں انٹیلیکچل ڈسکورس کی دنیا میں تو آپ تو ان کو انٹیلیکچل ڈسکورس میں لا رہے ہیں اس میں ذرا بات چیت کیجئے طائر صاحب میں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا آپ نے جو باتیں کہیں ہیں ان میں دو مختلف پسم کی باتیں ہیں اول تو میں جو کام کر رہا ہوں وہ نہایت عدبی بنیادوں پہ ہے اور ان میں سیاسی طور پہ ویسے تو کوئی اس کا وہ نہیں ہے مقصد نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا لٹریچر سامنے آئے جو ایک طرح کی ہارمونی کریئٹ کرے تو آپ سوچئے کہ ایک مطلب میں جس کمیونٹی سے آتا ہوں تو ایک پڑھے لکھے شخص کے طور پہ تھوڑا بہت ہی صحیح لیکن مجھے یہ رسپونسیبیلیٹی لینی پڑے گی کہ میری کمیونٹی سے غلطی ہوئے اور وہ غلطی پارٹیشن کی مانگ کی ہے ہندوستان کا بٹوارہ نہیں ہونا چاہیے تھا کسی حال میں نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ایک بہت ہی غلط ڈیسزم تھا اس کا نقصان جو بعد میں ہوا وہاں پہ اس میں میں آپ کو مدب ایک بہت ساری باتیں تو اپنی جگہ ہیں لیکن ایک جو بڑا نقصان ہے وہ وہاں کی جو وہ ان کمیونٹیز کا ہوا ہے جو وہاں پہ مائنورٹی میں تھیں خاص طور پر اور ہم نے خالد تور کا ایرہ وطی افسانہ جو ہم نے اپلوڈ بھی کیا ہوا ہے اس پر دنیا پر اس میں ہم نے دیکھا کہ ہندووں کے ساتھ وہاں کیا ہوتا ہے کہ خاص طور پر ان کو یہ تک اجازت نہیں ہے کہ وہ مورتیاں تک رکھ سکیں اپنے مندروں میں اور یہ کسی اور نے نہیں خود مسلمان افسانہ نگاروں نے یہ سب کہانے لکھتی ہیں اور خود وہاں کے آپ جب ایسے لوگوں کو پڑھتے ہیں تو خیر یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں اور سیئے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک ہندوستان میں رہنے والے مسلمان اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ پارٹیشنیں غلطی تھی اور اس بات کو مانیں گے نہیں کہ بھئی یہ ہم سے یہ ہوا ہے ہمارے ہی ہم مذہبوں سے ہوا ہے تو اگر یہ اس طرح کی غلطی ہوئی ہے تو اس کو اب ہم تو جا کے تاریخ میں تو بدل نہیں سکتے لیکن کم از کم ہمیں اپنے ہندو بھائیوں کو اس بات کا احساس دلانا ہے کہ بھائی ہم آپ کے کسی بھی طور پہ ہم اب اپنے پوروجو اپنے باپ داداؤں جیسی سوچ نہیں رکھتے ہیں تو ہمارا جو معاملہ ہے کہ ہم نئے ہندوستان کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم ایک ہمارا جو معاملہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس اکھنڈ بھارت میں آپ کا یقین ہے اس میں ہمارا بھی یقین ہے